السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھی دوستو آج میں آپ حضرات کی خدمت میں تین ایسی باتیں بتانے والا ہوں تین چیزوں کے بارے میں رہنمائی کرنے والا ہوں یہ تین چیزیں ایسی ہیں جن کی وجہ سے آپ کی شخصیت اور آپ کی ذات لوگوں میں آئیڈیل اور ممتاز ہو سکتی ہے آپ کی شخصیت اور آپ کی ذات لوگوں کے لیے لائط تقلید ہو سکتی ہے اور ان تین باتوں میں لوگ آپ کو فالو کرنا شروع کر دیں گے آپ کے پیچھے چلنا شروع کر دیں گے یہ اتنی بہترین اور تین باتیں ہیں اللہ مجھے بھی اپنی زندگی میں ان تینوں باتوں کو شامل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں اور آپ کے لیے بھی اللہ آسان فرمائیں کیا ہیں وہ تین باتیں جو آپ کو آئیڈیل اور نمونہ اور رول موڈل بنا سکتی ہیں لوگوں کے لیے اس میں سے پہلی چیز ہے کسی کے ساتھ بھلائی کریں تو اسے بھول جائیں موقع بموقع احسان جتلانا اور کسی کے سامنے اس کے اوپر کیے ہوئے احسانات کو بار بار یاد دلانا یہ لوگوں کے دل میں آپ کی نفرت پیدا کرتا ہے محبت نہیں اس لیے جب بھی کسی کے ساتھ احسان کریں اس کو بھول جائیں اور وہ مثال مشہور ہے نا نیکیاں کر اور دریا میں ڈال تو نیکیاں کریں اور بھول جائیں اگر آپ نہیں بھولیں گے کیے ہوئے احسان کو کسی کے اوپر اور بار بار آپ اس کو جتلاتے رہیں گے یا مخاطب کو آپ یاد دلاتے رہیں گے تو پھر اس سے جس کے اوپر آپ نے احسان کیا تھا اس کے دل میں بجائے آپ کی محبت کے نفرت پیدا ہو جائے گی اور وہ آپ سے دور بھاگنے لگے گا اس لیے ہمیشہ جب بھی کوئی کسی کے اوپر احسان کریں اور کوئی نیکی کریں اس کو بھولا دیں یہ بالکل جیسے ہم نے کچھ کیا ہی نہیں سامنے والے کی دل میں پھر آپ کے لیے محبتیں مزید ہو جائیں گی اور وہ آپ کے احسان کو دل سے کبھی نہیں بھولے گا تو پہلا کام کرنے کا یہ ہے کسی کے ساتھ بھی بھلائی کریں تو اسے بھول جائیں اور دوسرا کام کوئی آپ پر احسان کرے تو فوراں اس کا شکری عدا کریں جو بھی آپ کے اوپر احسان بھلائی کرے جو بھی آپ کے ساتھ احسان کرے تو اس پر اس کا شکر عدا کریں چاہے احسان کرنے والا عمر میں آپ سے چھوٹا ہو یا آپ کی عمر کا ہو یا آپ کی عمر سے بڑا ہو جو بھی آپ کے اوپر احسان کرے تو اس کے آپ شکری عدا کریں اور اس کے احسان مند رہیں اس کو دعائیں ہی دیں یہ اپنی بسات اور طاقت اور حمد کے مطابق آپ اگر اس کے اوپر کوئی احسان کر سکتے ہوں تو اس احسان کو کوشش کریں کہ ادا کریں چاہے آپ کے اوپر آپ کی اولاد احسان کر رہی ہو تو اس کو یاد رکھیں آپ کے والدان احسان کر رہے ہیں اس کو یاد رکھیں آپ کی بیوی آپ کے اوپر احسان کر رہی تو اس کا شکر ادا کریں پڑوسی آپ کے اوپر احسان کر رہا ہے تو اس کو بھی یاد رکھیں کوئی آپ کا شاگرد ہے وہ آپ کے اوپر احسان کر رہا ہے تو اس کے کا بھی شکر ادا کریں اس کے احسان کو یاد رکھیں ایسا کرنے سے بھی آپ کی شخصیت کا میعار بدل جائے گا آپ لوگوں کے لیے آئیڈیل اور نمونہ بن جائیں تو دوسرا کام کرنے کا یہ ہے کہ جب آپ کے اوپر کوئی احسان کرے تو آپ اس کو نہ بھولیں اس کا شکر ادا کریں اور زندگی میں اگر کبھی آپ کو موقع ملے تو آپ بھی پلٹ کر کے اس کو اوپر احسان کریں اس لیے نہیں تاکہ بدلہ ہو جائے اس لیے کہ یہ بندہ بہت کام کا ہے یہ بندہ اچھا ہے یہ فلا وقت میں میرے بھی کام آیا تھا اس نیت سے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ہم اس کے اوپر احسان کریں تیسرا کام کرنے کا جو آپ کی زندگی اور آپ کی لائف کو لوگوں کے لیے آئیڈیل بنا سکتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ سے کوئی غلطی ہو جائے آنے میں تاخیر ہو جائے کوئی چیز ٹوٹ جائے یا کوئی اور مسئلہ ہو تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس غلطی کو فوراں غلطی تسلیم کر لیں معافی مانگ لیں جب آپ اپنی غلطی کو غلطی مان لیں گے آپ اپنے کیے ہوئے وعدے پر مثال کے طور پر کھرا نہیں اترے اور آپ نے کہا جی میری غلطی ہے مجھے یہ کرنا چاہیے تھا آپ نے بلایا مجھے آنا چاہیے تھا میں نہیں آیا یا آپ نے یہ کام کرنے کے لئے کہا تھا نہیں کر پایا تو یہ میری غلطی ہے خلاصہ یہ جو بھی آپ سے زندگی میں کسی بھی موڑ پر کسی بھی موقع پر غلطی ہو اس غلطی کو مان لینا یہ انسان کی سمجھداری بھی ہے اور یہ انسان کی ذات اور اس کی زندگی کو بہترین نمونے کے طور پر پیش کرنے والا عمل ہے اس لئے کبھی بھی اپنی غلطی ماننے میں اور اپنی غلطی کو تسلیم کرنے میں اور غلطی مان کر کے اس کی معافی مانگنے میں ہچکچانا نہیں چاہیے بلکہ جو بھی غلطی اس کو تسلیم کر کے اس کے تعلق سے اللہ سے بھی اور بندے سے تعلق ہے اس غلطی کا وہ بندے کا حق ہے تو پھر بندے سے بھی معافی مانگ لینا چاہیے بظاہری یہ بڑے ٹیڑے کام ہیں لیکن اگر آپ ان تین باتوں پر عمل کر لیں گے تو انشاءاللہ یہ تین باتیں آپ کے لئے آپ کی زندگی لوگوں کے لئے آئیڈیل اور نمونہ اور رول موڈل بنا سکتی ہیں اس لئے ان تین باتوں کو خود بھی عمل کریں ان پر اور اپنی بچوں کو بھی سکھائیں اللہ تعالیٰ میرے لئے بھی آسان فرمائے اور آپ کے لئے بھی دعاوں کی درخواست ہے یہ کلپ دوستوں سے شیئر کیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ